سلام جلے لدہ غیر کے ساتھ حسن متحری آج ششوت کے ایک خصوصی شخصیت سے آپ لوگوں کو ملوانے جا رہا ہے ایڈ پلگا ریمبو چھلے جلے پلگا ریمبو چھلے تو سب سے پہلے ریمبو چھلے میں آپ سے پہدل سے شکر ادا کرتا ہوں ریمبو چھلے کیا آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دینے کے لئے ریمبو چھلے جلے ریمبو چھلے تو ریمبو چھلے سب سے پہلے میں ایک ریمبو چھے بننے تک کا سٹیج کتنی مشقت محنت اور زحمت کرنی پڑتے گی انسان کو ریمبو چھے بننے تک کے لئے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں گے ریمبو چھلے بہت درم میں کیا ہوتا ہے کہ دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں جو کومن جو گروہ ہوتے ہیں جو عام گروہ جو ہوتے ہیں جو منک جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے مطلب ان کے مطا پیتا مندل میں بھرتی کرتے ہیں جس ہم سکول میں بچے بھرتی کرتے ہیں اب جو جو ریمبو چھے جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہمارے جو گروہ جی ہوتے ہیں ہم سے جو بڑے ہمارے پرمپاون گروہ جی ہوتے ہیں جیسے میرے گروہ جی کے گھونگوپا وہ ہمیں چنتے ہیں ان کو ان کی تپیسر میں دکھتا ہے کہ میرا پیشتا جنم جو تھا اس کا ملتی کے بعد کہاں پر پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی چلے کو بیجتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کا پیدا یہاں پر ہوا ہے تو میرا پیدا چھوشو میں پیدا ہوا ہوں تو گروہ جی نے اپنی چلے کو بیجا اور انہوں نے مجھے چنا تو اس کے بعد 1992 میں یہاں سے میں ہمارے پردیش میں جہاں ہمارے مندر ہے وہاں پر گروہ جی نے مجھے بیجا وہاں پر پڑھائی لے کر ہوئی اس کے بعد پھر 2000 میں میں ایک بدیس فلوسفی کے یونیورسٹی میں میں پانچ سال تک سٹڈی کیا اس کے بعد کافی سالوں میں نے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں نے بیتایا وہاں پر تھوڑا سٹڈی کیا تھوڑا سا کام کیا تھوڑا سا ایکسپیرینس میں نے کیا جیسے عام آدمی کتے ہیں اس کے بعد واپس آیا پھر کچھ سالوں تک میں نے پہاڑوں میں تکسے کی ناظرین ابھی ریمبو چھے لے نے اپنے حالات زندگی کے بارے میں ایک ریمبو چھے بننے تک کا سٹیج کے بارے میں ناظرین آپ لوگوں کو بتایا تو ریمبو چھے لے آج کی دور میں جو جو خاص کر اسی سال میں جو کورونا وائرس جو ایک کوویڈ نینٹین جو بیماری آئے ہوئے ہیں تو کافی دیکھنے کو یہ لگ رہے کہ لوگ کافی سٹریس ہے ریمبو چھے لے تو اوپر سے لوگوں کے سارے کام کاج رکے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ریمبو چھے لے تھوڑا لوگوں کے حوصلہ افضائی کے لیے تھوڑا لوگوں کے حمد کے لیے تھوڑا آبیس پر روشنی دارنے گا جب دیکھئے جب سے یہ خطرناک بیماری جو ہے آیا ہوا ہے یہ کیول چین کوئی نہیں امریکہ کوئی نہیں بھارک کوئی نہیں ملک سارے دیش کو اس نے تھک ہو گیا میرے خیال سے یہ ہمارے انسانوں کے لالچ کا ایک نتیجہ ہے یہ ہمارے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے ہم لالچی بنتے جا رہے ہیں ہم پیڑوں کو کارتے جا رہے ہیں ہم عجیب سے عجیب جانواروں کو کھاتے جا رہے ہیں ہم عجیب سے عجیب جگہوں پر کھدائے کرتے جا رہے ہیں پہاڑوں کو توڑتے جا رہے ہیں بائی بندی جو ہے وہ توڑتا جا رہا ہے تو ہم برے کرم کرتے جا رہے ہیں تو بہت درم کی اگر نظریہ سے ہم دیکھتے تو اس کو ہم کرم کہتے ہیں اسلام کے نظر سے دیکھتے تو ہم اس کو اللہ تعالی کا کیا کہتے ہیں گصہ کہتے ہیں کہنا ان کا سزا کہتے ہیں لیکن نتیجہ سیم ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے جو بھی پوری دنیا کو ہو رہا ہے تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ ابھی جب سے یہ کرونا ویرس آیا ہوا ہے جب سے ہم ہمیں یہ دکھت ہو رہی ہے ہمیں جو ڈپریشن ہوتا ہے ہمیں جو من کا جو بیماری ہوتا ہے جو دکھت ہوتا ہے اس کا جو اپائے سولوشن جو ہے وہ اگر ہم گندی گندی چیزیں جیسے شراب ڈرگز اور کوئی جیسے آیاشی کرتے ہیں ان میں نہ ڈونکے اگر ہم اپنے درم ہی ڈونڈیں گے تو ہمارے درم میں بہت صرف اپائے ہیں چاہے وہ بہت درم ہو یا اسلام ہو بہت صرف اپائے ہیں جسے ہمیں من کو سکون ملتا ہے اور میں یہ ہمیشہ مانتا ہوں کہ mind over matter اگر آپ کا مند تندرست ہے تو شریع بھی آپ کا تندرست ہو جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم قادمہ کریں گے میریٹیشن کریں گے ہم اللہ تعالی کی یاد کریں گے بہت بھگوان کی یاد کریں گے ایک دوسرے سے بائی بندی جو ہے اس کو ٹوڑنی نہیں دیں گے ہم پیار اور عزت سے ہم پیش آئیں گے یہ بیماری میرے خواہ سے خوش بھی نہیں دیں گے لیکن اگر ہم اس بیمارے سے سبق نہیں لیں گے ابھی جو covid-19 آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں covid-20 بھی ہو سکتا ہے covid-21 بھی ہو سکتا ہے اس سے اور بھی بینگر بیماری آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے سبق لے کے ایک دوسرے سے پرین کرونا مہتریا عزت جو ہے اس کو ہمیں اور بڑھانا چاہتا ہے آپ نے ناراضگی کی بات کہی تو ریمبو چھلے ناراضگی پہ تو اس کا ہی ایسا تو نہیں ریمبو چھلے کہ خدا کن جو ہم سے ناراض کیونکہ پہلے تو لوگ اتنے باغ دور میں تھے 2019 میں لوگ اتنی دنیا کی اس مالی لائن میں اتنی ریز تھے اتنی باغ دور تھے کی مندیر مسجد گھنپا جانے کے لیے لوگوں کے لیے بلکل کم سمیتے لے تو ابھی سڈلی انفرچنیٹ ایسا ٹیم آپ پہنچا ہے ریمبو چھلے کی لوگ من کرتا ہے کہ مسجد جائے مندیر جائے گھنپا جائے لیکن جہاں نہیں پا رہا ہے ریمبو چھلے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا روشنی دائیں آپ دیکھیں جو جب سے بیماری آیا ہوا ہے اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں یا تو ہم اس کو ایک کیا کہتے ہیں کوئی بری طرح سے دیکھیں ہم اپنے من کو میوس رکھ سکتے ہیں یا دوسری طرح سے ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں اس سے جو ہمیں بینیفٹ ملا ہے اس کا جو پوزیٹیو سائیڈ ہے اس پر ہم فوکس کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں آپ نے جیسے کہا دوہزر انیس دوہزر اٹھارہ ہم لوگ ہوا میں گھڑ رہے تھے ہمارا سکتے سکیجول ہوتا تھا سردیوں میں ادھر جانا گرمیوں میں یہاں پر ٹوریسٹ آ کے پیسہ کرنا تو لوگ مندر مسجد اور گھمپا میں تب ہی جاتے تھے جب ان کو کوئی کانسٹ ہوتا تھا جب ان کو کوئی خواہش ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کے لئے جیسے اب دفتر جانے سے جیسا ہو گیا ہے ہم مندر مسجد میں پراتھنا کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں ہم اپنی ڈیمان کو پورا کرنے کے جا رہے ہیں جیسے ہم کسی افسر کے دفتر میں جاتے ہیں تو میں نے کہہل سے یہ بہت ہی ہم غلط کر رہے ہیں اور جب سے یہ بیماری ہوئے ہیں ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں زندگی میں کتنا امپرمننس ہے جو ہوتا ہے جو دیکھیں دنیا کتنا امپرمننس ہے کتنا استائی ہے چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو چاہے امیر ہو یا گریب ہو چاہے امریکی جیسی مطلب اتنی طاقتور دیش بھی ہو تو چاہے کوئی سب سے مطلب آفریکا کا انڈیا کو دنیا کا جو بھی کونہ ہو جو اتنا گریب ہو تو کوئی فرق نہیں کرتا ہے پیسہ ہمیں نہیں بچا سکتا ہے ہمیں بچا سکتا ہے کہ وہ اپنا درم ہمارے بگوان جو ہوتے ہیں ہمارے گرو جو ہوتے ہیں ہمارے درم جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا ہے اور دیکھئے اس کو ہم کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا مطلب بجسہ بھی ہم کیسکتے ہیں ان کا سزا بھی کیسکتے ہیں ان کا نرازگی بھی کیسکتے ہیں اگر ہم بہت طرف کی نظرے سے دیکھتے ہیں تو یہ اپنے کرم کا برے کرم کا کوئی بھی کیسکتے ہیں لیکن نتیجہ سیم ہوتا ہے ہم اس کو الگ نام دیتے ہیں لیکن نتیجہ سیم ہوتا ہے نتیجہ بیسا ہی ہوتا ہے تو میرے خیال صاحب نتیجہ کو دیکھ کے ہم اسے سبب لینے چاہیے اور مندر، مسجد اور گھومپا میں تب ہی نہیں جانا چاہیے جب ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہو ہمیں جاتے رہنا چاہیے وہاں پر جب ہم ایک جوت ہوتے ہیں تو بائے بندی اور زیادہ مضبوت ہو جاتے ہیں ایک ہنسرے میں پیار اور کرونہ اور عزت اور بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن جب ہم بجھر کے لے جاتے ہیں تو پھر تو تو میں ہوتا رہتے ہیں تو پھر میں اور تو ہوتے رہتے ہیں اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ خدا کنجوگ نے نیامتیں ہمیں ہمارے پاس دی ہے لیکن لوگ اپنی نیامتوں کو تھگرہ کے دنیای پیسے کے آگے کافی باغ دوڑ کر رہے ہیں ریمبو چلے کیونکہ نہیں تو ہماری اربون کھربون روپے کا پروپرٹی تو آپ نے ساتھ ہی لے کے ہے ریمبو چلے کیونکہ اپنا آنکھیں ہے دماغ ہے کان ہے دل ہے بہت بہت شکریہ ریمبو چلے میں آپ سے آپ پوری دنیا کو ایک میسیج آپ کی طرف سے ریمبو چلے کیونکہ میرے ایک اسی دوران اسی سال مارچ میں میں نے ایک چھوٹا سا اپنی حساب سے ایک سروے کی ریمبو چلے تو اس سروے میں نے یہ پایا گیا کہ لوگوں کے فیس پر جو ایکسپریشن تھے جو 2019 میں جتنی خوشحال تھے جو مند سے جو ذہنی سے لوگ بہت خوشحال تھے لے تو اس سال جو لوگ مارچ سے جو یہ بیماری ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے خاص کر ہماری لداغ میں بھی آ پہنچے ہیں تو آپ کو بخوبی معلوم ہے ریمبو چلے کی لداغ میں تو سکس مند تو کٹ آف رہتے ہیں سکس مند کے لیے ہی شورٹ ٹیم یہاں پہ کام کچھ ہوتے ہیں تو کافی سارے لوگ بہت ڈپریشن میں جا رہا ہے تو باہر دنیا میں بھی کوئی تو سوسائٹ پہ بھی آ پہنچے ہیں تو لوگ کافی چہرے سے ایسا لگتا ہے ریمبو چلے کی بلکل اداسہ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے سلام جولے کرتے ہیں لیکن پھر بھی مند سے وہ لوگ خوشحال لیے تو اس کے بارے میں ریمبو چلے پوری دنیا کو آپ ایک میسیج جنے چلے اب دیکھیں میرا میسیج ہمیرا ہمیشہ وہیں ہوتا ہے میرا جو جنم ہے وہ چوشد میں ہوا چوشد میں یہاں پر ہم میرے مسلمان بائی بہندی ہیں اور بدیس پہ ہیں ہم یہاں صدیوں سے ساتھ میں دیکھیں اور آج تک مجھے ایک بھی پروم نہیں ہوا آپ نے مسلمان بائیوں سے ایک بھی پروم نہیں ہوا تو میرا یہ ماننہ ہے کہ بائی بندی جو ہے ہم درم جو ہوتا ہے وہ نیجی ہوتا ہے پرسنل ہوتا ہے وہ آپ کا جو درم ہے آپ کی جو اچھا ہے وہ آپ کو کرنے کا پورا حق ہوتا ہے ہر ایک انسان کو ہوتا ہے کہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے لیکن جو انسانیت جو ہے وہ پرسنل نہیں ہے وہ ہمارا ایک عام کیا کہتے ہیں ہم سب کو اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے ہمارا ایک عام چیز ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بائی بندی جو ہے اس کو ہم دلکل نہیں یادیا ایک دوسرے سے کرونا پیار میتریہ ہم انسان کو انسان کی طرح دیکھیں درم کو نہیں دیکھیں اس کی دل کو دیکھیں اس کی انسانیت کو دیکھیں تو سب سے پہلا میرا میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت پر فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد رہی بات ڈپریشن کی اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ کو یاد کیجئے ہے نا آپ قرآن کیجئے قرآن کو پڑھئے اگر آپ بودھسٹ ہیں تو آپ میڈیٹیشن کیجئے مانے پڑھئے چھوز پڑھئے تو ہمارے درم میں کھوئی ایسی کمی نہیں ہے ہمارا جو بودھ درم اور اسلام ہزاروں سال پر آنے ہیں ٹائم انٹیسٹڈ ہے فل پروف ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے کسی سائنٹیز نے بنایا ہے اور کل ٹوٹ جائے اس کو صدیوں سے اس کے اوپر نربر کر کے بہت سارے مسلمان بہت سارے بودھ نروان کو پرابت ہو گئے انلائٹنمنٹ کو پرابت ہو گئے جیسے محمد نے دکھایا تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اگر آپ میں کچھ اناپشنا پر سوچتے رکھوں پراتنہ کیجئے میڈیٹیشن کیجئے اور جب آپ دوسرے سے ملتے ہیں ان کی انسانیت کو دیکھیں ان کی درم کو مد دیکھیں ان کا جو رنگ جو ہے ان کی آنکھوں کا جو سائز جیب کا جو موٹا پا اس کو مد دیکھیں ان کے وائوار کو دیکھیں پرسنیلٹی کو دیکھیں میرا سندیش ہی ہوگا تو اس پروگرام کے احتتام پر میں شاہر کے ساتھ اس کا احتتام آپ نے جب کرم تے بولا تو مجھے شاہر کی یاد آگئی تو رنبو چھلے حوصلے ہیں تو ہمت ہے ہمت ہے تو تقدیر ہے حوصلے ہیں تو ہمت ہے ہمت ہے تو تقدیر ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے اگر انسان اچھے کرم کرے تو مرنے کے بعد جہاں اور بھی ہے آجیں جلے رنبوغ طے آجیں اللہ آجیں اللہ مجات چیزے دیکھے آجیں